بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک نئے ڈنگ مینگو مہیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی یہ مینگو بیس ڈرنک ہے اس کا جو اثر فلیور ہے وہ منڈ اور لیمن سے ہوگا یہ سب اس کے اجزاء ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی سٹرپ بس ٹرپ کے یہ آپ نے کیسے بنانا ہے تو چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف سب سے پہلے میں نے لیے ہیں مینگو مینگو میں نے پیل آف کر کے پیوری بنانے کے لیے میں نے بلینڈر میں مینگو ڈالیں اس میں آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا اور آپ نے اس کا تھک سا پیس بنا لینا یہ میرا بلینڈر تھوڑا گڑ بڑ کر رہا ہے آپ نے اس کو ادنور کرنا ہے یہ مزاق تھا یہ پیوری ہماری تیار ہوگی ہے اب میں آپ کو تین طرح سے اسیمبلنگ بتاؤں گی جو آپ کو طریقہ اچھا لکے وہ بنایا سب سے پہلے میں نے ایک گلاس لی ہے اس میں میں نے لیمن اور منٹ ڈال کے لکڑی کے ہیمار سے اس کو پیس لیں آپ نے اس کو اتنا پیسنا ہے کہ لیمن کا اور منٹ کا جوس نکل ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اسیمبلنگ بتاؤں گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بلینڈر میں ڈائریک لیمن اور منٹ ڈال کے آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں میں نے دو لیمن ڈال لیں اور منٹ کا ہاف پنچ ڈال ہے اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں اور میں نے تین چمچے بھر کے اس میں مہنگو پیوری ڈال لی ہے اب میں اس میں آئیس اور تھنڈا پانی ڈالوں گی کیونکہ یہ جتنا چل ہوگا اتنا زیادہ آپ کو پی کر ریفریشنگ فیل ہوگا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سیون اپ سیون اپ ڈال کے ان سب چیزوں کو آپ نے اچھا سا بلینڈ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ اچھا سا بلینڈ ہو رہا ہے یہ میرے پاس شوگر سیرپ ہے اس سٹیج پہ آپ نے چیک کر لینا ہے اگر آپ کو زیادہ کھٹا لگے تو آپ زیادہ بھی شوگر سیرپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی فیلحال اس میں سکس ٹیبل سپون شوگر سیرپ ایٹ کیا اب میں نے دوبارہ سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور آپ نے اس کو اچھا اتنا اچھا بلینڈ کرنا ہے کہ اس میں لیمن اور منٹ کا فلیور ایڈ ہو جائے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلینڈ ہو رہا ہے اب یہ جو میں نے ابھی اس کا دوسرہ طریق ہے اب میں نے گلاس میں پہلے لیمن اور منٹ کو پیس لیا تھا اب اس میں میں نے مینگو پیوری ٹیلی ہے تھنڈا پانی آئیس اور اب میں اس میں سیون اپ ڈالوں گی ان کو اچھا سا مکس کر کے پھر اس کے اوپر میں بلیک سالٹ ایڈ کر لوں گی ابھی دیکھیں میں بلیک سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اس سے بھی اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اب تیسہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ماربل کا ہامن دستہ لینا ہے اس میں لیمن اور منٹ کو ڈال کے پیس لینا ہے اب میں نے یہ ٹال گلاس لیا ہے اس میں میں ڈریک پہلے پیوری ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں تھنڈا پانی ڈالوں گی پھر میں نے اس میں آئیس ایڈ کی ہے اب میں اس میں سیون اپ ڈالوں گی سیون اپ ڈال کے ان کو مکس کر کے پھر اس میں میں لیمن اور منٹ ایڈ کروں گی اب میں نے منٹ اور لیمن ایڈ کر لی ہے اس کو چمچ کی مدد سے آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب پھر اس کو بھی آپ نے بلیک سالٹ کے ساتھ بلیک سالٹ بھی ڈالنا ہے اور منٹ کے ساتھ اس کو گھارنش کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اس کی فائنل لکھ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگے گی آپ نے اس عید پہ اپنے مہمانوں کو یہ ڈرنگ پلا کے ان سے داد پسول کرنیے ویسے بھی لیمن سیزن میں ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ